اچھا ایک پراپرٹی ہے ریال نمبرز میں آپ نے پڑی بھی ہوگی ٹرائیکاٹومی پراپرٹی کہ اگر کوئی سے دو ریال نمبر ہوں اے اور بی وہ یا تو آپس میں ایکول ہوں گے یا اے بڑا ہوگا اور بی چھوٹا ہوگا یا اے چھوٹا ہوگا اور بی بڑا ہوگا ان تینوں میں سے ایک بات ہر حال میں درست ہوگی جب یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو پھر یہ پہلے والی بات درست ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس نائنت میت چپٹر نمبر تھرٹین اور آج ہم نے اس کا تھیورم کرنا ہے تھرٹین پوائنٹ ٹو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کہ ایف ٹو اینگلز آف ای ٹرائینگل آر ان ایکول ان میر یعنی کوئی ٹرائینگل ہو اور اس کے دو اینگل کی میرمنٹ آپ اس میں ایکول نہ ہو ان ایکول ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک اینگل بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو پھر جو بڑا اینگل ہوگا اس کے اپوزٹ سائیڈ یعنی سامنے والی جو سائیڈ ہے وہ بھی لیندھ میں زیادہ لمبی ہوگی بنسبت اس سائیڈ کے جو کہ سمالر اینگل کے اپوزٹ ہو یعنی سمالر اینگل کے اپوزٹ والی سائیڈ سمالر اور گریٹر اینگل کے اپوزٹ والی سائیڈ بڑی ہوگی یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو تھیورم میں سب سے پہلے فگر ڈرا کی جاتی ہے اس کے لیے بھی ہم پہلے فگر ڈرا کرتے ہیں چونکہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹو اینگل زیادہ ٹرائینگل تو ظاہر ہے ہم نے ایک ٹرائینگل بنانی ہے اور اس طرح سے بنانی ہے کہ اس کے دو اینگل آپس میں ایکول نہ ہوں اور اس کی دو سائیڈیں بھی ان ایکول ہوں یہ ایک ٹرائینگل ہے اگر اس کا نام ہم رکھ دیں اے بی اور سی تو اس میں جو پوائنٹ اے والا اینگل ہے یہ والا اینگل یہ میرمنٹ میں اینگل بی سے بڑا ہے یعنی اینگل اے جو ہے وہ گریٹر ہے بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں جو اینگل بی ہے وہ سمالر ہے یا چھوٹا ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ جو گریٹر اینگل اے ہے اس کے جو اپوزٹ سائیڈ ہے اب اینگل اے کے جو اپوزٹ سائیڈ ہے وہ بی سی ہوگی تو بی سی کی لینڈ زیادہ ہے اور جو سمالر اینگل ہے بی اس کے جو اپوزٹ سائیڈ ہے اے سی اس کی لینڈ کم ہے تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے یہ ثیورم دراصل جو پچھلا ثیورم تھا تھرٹین پوائنٹ ون اس کا کنوارس ہے کنوارس کہتے ہیں اپوزٹ کو یعنی اس ثیورم میں جو گیون تھا وہ اس ثیورم میں ٹو پروو ہے اور جو تھرٹین پوائنٹ ون میں چیز ہم نے پروو کرنا تھی وہ اس میں گیون ہے یعنی یہ اس کا اُلٹ ہے تو فگر کے بعد پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے given کی given میں وہ باتیں لکھی جاتی ہیں جو if سے لے کر then تک ہوں اس میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ if two angles of a triangle are unequal in measure یعنی جو دو angle آپس میں equal نہیں ہیں ان کی unequality ہم نے given میں لکھنی ہے اور to prove میں لکھنا ہے sides کی جو inequality ہے یعنی بڑے angle کے سامنے بڑی side اور چھوٹے angle کے سامنے چھوٹی side تو یہ چیز ہم نے prove کر کے دینا ہے اس کو to prove میں لکھیں گے اور جو angles کی inequality ہے اس کو given میں لکھیں گے تو given میں پہلے تو ایک triangle لکھ لیتے ہیں in triangle a b c اس triangle میں جو جو measurement angle a ہے یہ greater than ہے measurement angle b سے یعنی angle a is greater than measurement of angle b یہ چیز اس نے ہمیں بتائی ہے اس کو ہم given میں لکھیں گے اس کے بعد next heading لگاتے ہیں to prove کی prove ہم نے اس میں یہ کرنا ہے کہ جو greater angle a ہے اس کے opposite side جو ہے وہ side اس figure میں ہے b c اس کی measurement زیادہ ہوگی یعنی بڑی ہوگی وہ side اس side کے نسبت جو چھوٹے angle یعنی angle b کے opposite ہے angle b کے opposite side ہے a c اور angle a کے opposite side ہے b c یہ ہم لکھیں گے کہ measurement of b c is greater than measurement of a c b c یہ والی side ہے جو بڑے angle کے سامنے والی side ہے وہ بڑی ہوگی اور جو چھوٹے angle کے سامنے والی side ہے وہ smaller ہوگی یہ چیز ہم نے ثابت کر کے دینی ہے اس کے بعد next heading ہم لگا لیتے ہیں proof کی چونکہ اس میں construction نہیں ہے تو direct چلتے ہیں proof کی طرف اور proof میں دو parts اس کے ہوتے ہیں statements اور reasons statements اور reasons theorems کو solve کرنے کا ایک method ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی طرف سے ہم suppose کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس کو غلط proof کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو ہم نے فرض کی تھی وہ غلط ہے تو پھر دوسری بات بلکل ٹھیک ہوگی اس theorem میں بھی ہم اسی method کو use کریں گے اس میں ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ measurement of bc is greater than measurement of ac تو ہم تو ہم let suppose کر لیتے ہیں کہ جو measurement bc ہے وہ measurement ac سے بڑی نہیں ہے یعنی ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ bc کی side is not greater than ac let's suppose measurement of bc is not greater than measurement of ac تو یہ ایک سپوزیشن ہے ہم نے خود سے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ side جو ہے اس ac سے بڑی نہیں ہے اچھا ایک property ہے real numbers میں آپ نے پڑی بھی ہوگی tricotomy property کہ اگر کوئی سے دو real number ہوں a اور b تو پھر تین باتیں possible ہیں تین اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں number آپس میں equal ہوں یعنی a should be equal to b یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو a ہے وہ greater than b ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ a less than b ہو یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک بات لازمی درست ہوگی یعنی کوئی سے بھی دو real number لے لیں وہ یا تو اپس میں equal ہوں گے یا a بڑا ہوگا اور b چھوٹا ہوگا یا a چھوٹا ہوگا ہم نے یہ لیٹ کر لیا ہے کہ b c is not greater than a c یعنی b c جو ہے وہ a c سے greater نہیں ہے تو پھر باقی دو صورتیں بات جاتی ہیں یا تو equality ہوں گی یعنی یہ دونوں side اپس میں equal ہوں گی یا پھر جو first side b c ہے وہ a c less یا پھر دونوں equal ہوں گی دو ہی بات ہوں سکتی ہیں تو اب وہ ہی لکھ لیتے ہیں کہ then either number one پہ کر لیتے ہیں کہ جو measurement of b c ہے وہ equal ہوگی measurement of a c کے یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو measurement of b c ہے وہ less than ہو c کے یعنی یہ side اگر اس bc سے بڑی نہیں ہے جو کہ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ یہ بڑی نہیں ہے تو یا تو bc اس a c سے چھمالر ہوگی یا پھر bc اور ac اپس میں equal ہوں گی یہ دو possible conditions ہو سکتی ہیں اب ہم باری باری ان دونوں کو غلط پروف کریں گی تو جب یہ دونوں باتیں غلط ثابت ہو جائیں گی تو tricotomy property کی روح سے پھر اس کی تیسری condition درست ہوگی یعنی measurement of bc will be greater than measurement of ac اب ہم نے باری باری ان دونوں کو غلط پروف کرنا ہے اچھا اس کی reason لکھ لیں tricotomy property تو پہلے ہم number one کو لیتی ہیں number one میں ہے کہ if measurement of bc is equal to measurement of ac یعنی number one میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ bc کی measurement اور ac کی measurement equal ہو سکتی ہے اگر bc کی measurement اور ac کی measurement آپس میں equal ہے تو یہ دونوں ایک ہی triangle کی side ہیں اور اگر کسی ایک triangle کی دو side وں کی length آپس میں equal ہو تو ان کے جو opposite angles ہیں وہ بھی آپس میں equal ہوتے ہیں یعنی bc کے opposite angle a ہے اور ac کے opposite angle b ہے تو یہ دونوں angle بھی measurement میں آپس میں equal ہوں گے یعنی measurement of angle a will be equal to measurement angle b اور اس کی reason کیا ہوگی کہ یہ opposite angles ہیں equal sides کے reason میں ہم لکھیں گے opposite angles of congruent sides جو کہ impossible ہے چونکہ given میں لکھا ہوا ہے کہ measurement angle a is greater than measurement angle b اور یہاں ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ angle a اور angle b آپس میں equal ہیں تو یہ possible نہیں ہے یہ غلط ہے یہ لکھ لیں which is not possible اور کیوں possible نہیں ہے چونکہ یہ against ہے given کے reason میں لکھ لیں contrary to given اب چونکہ measurement of angle a measurement of angle b equal نہیں ہو سکتی تو ہم نے یہ suppose کیا تھا کہ bc is equal ac یہ بھی غلط ہے تو ثابت یہ ہو گیا ہے کہ جو bc کی measurement ہے وہ equal نہیں ہے measurement of ac کی یعنی یہ دونوں سیڈیں آپس میں equal تو نہیں ہو سکتی اگر equal ہوتی تو ان کا opposite angles بھی equal ہوتی اور equal نہیں تو یہ سائیڈیں بھی آپس میں equal نہیں ہیں یہ بات تو غلط ہو گئی اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف number two ہم نے suppose کیا تھا کہ یا measurement of bc is less than measurement of ac اس کو لکھ لیتے ہیں کہ if measurement of bc is less than measurement of ac اگر bc جو ہے وہ سمالر ہو یعنی یہ سائیڈ چھوٹی ہو اور ac سائیڈ بڑی ہو تو اسی چپٹر کا جو پہلا theorem ہے theorem number one of chapter number 13 اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر triangle کی دو سائیڈیں equal نہ تو جو بڑی سائیڈ ہے اس کے اپوزیٹ ایگل بڑا ہوگا اور چھوٹی سائیڈ ہے اس کے اپوزیٹ ایگل چھوٹا ہوگا تو ابھی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ bc less than ac ہے اس کے سامنے والا angle smaller ہوگا اور ac بڑی سائیڈ ہے اس کے اپوزیٹ ایگل بڑا ہوگا مطلب یہ ہے کہ angle a angle b سے less than ہوگا یعنی measurement of angle a is less than measurement of angle b یعنی angle a چھوٹا ہے اور angle b بڑا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر bc less than ac ہے اس کی reason میں لکھیں گے angle opposite to longer side is greater than the angle opposite to smaller side اب ہم نے یہ پروف کر لیا ہے کہ measurement of angle a less than is measurement of angle b لیکن یہ بھی possible نہیں ہے کیونکہ یہ against ہے given کے given میں لکھا ہوا ہے measurement of angle a is greater than measure angle b جو چیز اس نحے بتائی ہے وہ بلکل درست ہے ہم نے جو شابط کی ہے یہ غلط ہے اور اگر یہ چیز غلط ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی غلط ہے تو نیچے یہ ہی لکھ دیں گے کہ this is also impossible اور یہ کیوں impossible ہے کیونکہ یہ بھی against given کی reason میں رکھیں گے contrary to the given اب اگر یہ possible نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہم نے فروزہ لیا تھا جو ہم نے suppose کیا تھا کہ bc is less than ac تو یہ بات غلط ہے اور بالکل درست کیا ہے کہ جو measurement of bc ہے وہ is not less than measurement of ac یعنی measurement of bc measurement ac سے smaller نہیں ہے تو اب trichotomy property کی جو دونوں دوسری conditions تھیں کہ bc is equal to ac یہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دونوں سائیڈیں equal نہیں ہیں اور دوسری تھی کہ bc is less than ac یہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے کہ bc less than ac کے نہیں ہے جب یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو پھر یہ پہلے والی بات درست ہوگی کہ bc is greater than ac جس کو ہم نے let کیا تھا کہ یہ false ہے دراصل یہ درست ہے چونکہ trichotomy property کی روح سے ان تینوں میں سے ایک بات تو ہر حال میں درست ہوگی یہ دونوں غلط اور اس کی reason میں لکھ دیں trichotomy property تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ثیورم اب ہم نے two proof تھا measurement of bc is greater than measurement of ac اس کو achieve کر لیا ہے تو یہ پر ہمارا یہ ثیورم complete ہوا اوکے جی آج ہم نے ثیورم نمبر 13.1.2 complete کر لیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ثیورم کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ